پاپی ڈیوکام صاحب اور اس کے ہمراہ یہاں پر ڈی سی سرنگر اور کمیشنر اسم سی جو ہے یہاں پر لالچو گنڈگر کے پاس دورے پر آیا ہے اور یہاں پر پوری طرح سے کاموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے سمارٹسی کے تاہر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ میکسمن جو طور پر اسے کمپلیٹ ہوئے ہیں اور یہاں پر کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے اس کی کمپلیشن کے لئے یہاں پر یہ دورہ چل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ڈیوکام کے ہمراہ ڈی سی صاحب اور اس کے ہمراہ یہاں پر جو کمیشنر اسم سی ہے وہ بھی یہاں پر ہے اور ان کے ہمراہ کہیں ایک جو اعلی افسران ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دورہ یہاں پر بالکل جاری ہے اس میں سمارٹسی کے کہیں ایک پروجیکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ کیے گئے ہیں اور جبکہ کہیں ایک جو پروجیکٹس ہے وہ ابھی ہونے باقی ہے ہے اس میں maximum جو project سے وہ complete ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ یہاں پر بات کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ میں ڈیوکام صاحب ہے ڈیوکام صاحب یہ دورے کے بارے میں سے بتائیے بہت سا آج کا کوئی سپیس دورے ہم پر ہے دیکھو آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہلے جب لوگ بولتے تھے ہم نے جی ٹوئنٹی میں سبھی لوگوں کی مدد کے دوارہ سمیں پہ کام پوری کیے تھے پھر ایک یہ لوگوں میں آ گئی تھی سنشہ کی تھوڑا سا کام سلو ہو گیا ہے اس کے بعد یہ چیک کرنے کے لیے کی کام جو ہمارے فارٹ سپیڈ پہ رہے اور آپ نے خود نے دیکھا ہے کہ چیف سیکرٹی صاحب نے بھی کافی اس پہ دورے کیے ہیں تو انہی کی پروگریس ہمیں انہیں بتانی ہوتی ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ مینر میں پورے ہو جائیں اسی کو ہی دیکھتے ہوئے اس پہ آ رہے ہیں اور ہم نے اس کی جو ڈیڈ لائن رکھی ڈیپینڈنس ڈے سے پہلے جیسے آپ نے پولو بھی دیکھا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ نے ریور فرنٹ دیکھا ہے بہت بڑی ہاں لگ رہا ہے مومین آباد والا کن رات کو بلیک ٹاپ اس پر سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ سہرے خاص کے اوپر بھی اب سارے جو پلان جو ہے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ایریا بھی ہم اس کو بھی نکھار سکیں سر کتنے کمپلیٹ پروجیکٹس ہوئے جبکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہے جو کمپلیٹ ہوئے ہے لیکن کچھ اس میں انکمپلیٹ ہے وہ کب تک کمپلیٹ ہونے کے ساتھ سب کی ٹائم لائنز ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بولیوارڈ روڈ پہلے ہمارا کمپلیٹ ہوا پھر نورڈن فورڈ سور اب سالی مار تک جو ہے یہ بھی پندر آگست سے پہلے سے ختم کرنا ہے اس کے آگے جو حبک تک ہے اس پہ سمجھ لگے گا اس میں تیس نومبر تک وہ جا سکتا ہے برف باری سے پہلے اسی سیزن میں اس کو ختم کرنا ہے جتنے بھی ایک کام ہے ہمارے سمارٹ سٹی کے جو الڑی آپ نے دیکھے ہیں بٹو مالو سے لیکن مبین آباد یا اس کے آلاوہ اور بھی پورے کمپلیٹ کرنے ہمیں اسی سیزن میں کمپلیٹ کر کے دکھانے کیونکہ یہاں پر صبح سے ایک وائرل ڈیوز ہو رہی ہے جس میں پولویو کے پاس جو پانی جمع ہوا تھا لیکن وہ واٹر لاؤگنگ نہیں تھی کچھ کہیں پر جو انٹورڈ ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ خرچہ دور کیجئے کہ کہیں ایک جو آپ پر انگلیہ اٹھ رہی تھی کہ سمارٹ سٹی کے تھا جو یہ بنایا گیا ہے اس میں پانی بھر گیا ہے لیکن تھوڑا سا بتائیے کیا ایکچولی میں ہوتا ہے یہ ایک واہ بتاؤ آپ آپ یہاں پہ خود ہی پوچھئے کیونکہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں آپ فوٹو اپس کر کے چلے جاتے ہو آپ خود لوگوں سے پوچھئے آپ نے خود نے بھی دیکھا ہوگا لال چوک میں آپ سے پہلے کیا پانی بھرتا تھا اور اس بار کتنا بھرا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کام اچھی جگہ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے اوکے اب جس کو جو کہنا ہے کس کو کمی نکالنی ہے تو اس کا تمہیں کچھ کرنی سکتا بھائی ایک آخری سوال کیونکہ کافی زیادہ کرسزم اس پر ہو رہا ہے کہ آٹھ اور دس محرم کو یہاں پر پروسیشنز نکالنے کا ایلو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس پر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کیا ایلو کیا جائے گا وہ آٹھ اور دس محرم کا جو پروسیشنز ہے دیکھیں پہلے بات تمہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں جب محرم کے پروسیشن ہوتے ہیں یہ بہت ہی سنسٹیو مدہ ہے ہماری سیاہ کمیونٹی ہمارے شیعہ بھائیوں کا اس چالیس دن کے اندر میں کیول سری نگر سہر میں ایٹی نائن جلوس نکلتے ہیں نکلتے ہیں آپ انہیں کور بھی کرتے ہو آپ انہیں خود بھی دیکھتے ہو تو کوئی یہ کہے کہ رسٹکشن لگی ہے تو یہ بے مانی بات ہوگی دوسرا جن دو روٹس کے آپ بات کر رہے ہو وہ دو روٹ بھی اس طرح سے بین نہیں ہے کیونکہ وہ ری روٹ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہو گئی کہ یہ کب سے کیے گئے ہیں کیا ہم نے ان میں کچھ کمی پیشی کیے گیا آپ کو ہی پتا ہے وہ کب سے بین ہوئے ہیں بتیس سال سے تیتیس سال سے زیادہ ہو گئے جس کبھی میرے شیعہ بھائی نے جب سترہ سال کا ہوتا ہوگا آج وہ پچاس سال کا ہو گیا ہے جب تک کسی نے اس پہ بہت بڑا مددہ اس پہ نہیں اٹھایا بٹ ہم از ایڈمیسٹریشن ہمیں انسٹرکشن سے صاف صاف کہ بھائی اس کو بہت باریکی سے دیکھو اور نکل سکتا ہے تو ہمیں نکالنا ہے ہم بہت اس میں سیریس ہے اب آپ بھی مانیں گے جب آپ کسی چیز کو کرتے ہو اتنے سال سے بند ہے تو اس کے کوئی کارن رہے تھے بند کرنے کے ادھروائیس تو جب سیاست دان اتنے رہے وہ بھی نہیں چلا پائے تو کوئی تو بات رہی ہوگی اس میں اس سارے پیرامیٹرز کو دیکھنے کے بعد ہم نے لگاتار میٹنگ کیا ہمارے لیول پہ ہوئی ہے ڈی سی ایس پی صاحب کے لیول پہ ہوئی ہے جوئنٹ پی سی آر میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں ہم نے ان سے بار بار یہی ریکویسٹ کی ہے کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر کوئی بول رہا ہے کہ ہم رابطہ کر رہے ہیں ہم نے بار بار یہی کہا ہے دیکھیں بہت سالوں سے اس پہ نہیں نکلائے ساری سیچویشن کو دیکھ کے ہمارے لوگوں نے کشمیر کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے تب جا کے امنچین قائم ہوا ہے اگر کوئی اس کو اس کو ادھر سے ادھر بال باقا بھی کرے گا تو دیکھیں سکتی سے نپٹا جائے گا یہ ساب ساب بتا رہے ہیں اور یہ آپ پلیز ایک بار کہہ دیجئے گا سب کو اگر کوئی پیس لوگوں کی پروپرٹی یا اس سے کوئی کھلوار کرے گا تو ہم اس میں سکشم ہے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اب اسپیسیفک آٹھ والے پہ آ جاتا ہوں آٹھ والے کے لیے ہماری میٹنگ ہوئی ہے ان سے جب آپ کسی پروسیشن کو نکال ہوگے تو آپ کو منیج بھی کرنا ہے اس کو آپ کو جب منیج کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بھئی کون آئے گا کتنے لوگ آئیں گے آپ کو یہ ہی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ صاحب اس میں آئے گا کون کتنے لوگ ہوں گے اور آپ اس سے امید کرتے ہو کہ صاحب آپ ایک دم فری وہ آپ جو ہے کر دیجئے اور اس کو نکال لے دیجئے میں پھر کہتا ہوں ہم ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں صاحب اتنے دنوں سے رکھا ہے اب جیسے مان لیجئے کسی جگہ پانی بہت جمع ہو جاتا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ اس جگہ سے پانی نکلائیں آپ کہو گے سارے ایک ساتھ نکال دو آپ پہلے ٹیسٹ چیک کرو گے آپ پہلے دیکھو گے کہ بھئی ہے جا رہا ہے صحیح سے جا رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے اچھے سے جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کو اور اور آگے بڑھا دیں گے ابھی تو آگے سمیہ ہے ہمارے پاس تو ابھی تو بول is in their coat وی آر اسپیکٹنگ کہ وہ ہمیں دیں گے نمبر اور کون کون اس میں آ رہے ہیں اس کے بعد اس کو ٹیسٹ چیل لے گے وائی فائی زونز یہاں پر بنایا جائیں گے ستنا کتنا وہ کون کون سب زونز وائی فائی زون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور پاسورڈ بھی لی جائے گا وائی فائی کا وائی فائی زون میں ہم نے کیا کیا ہوا جیسے پورا یہ لالچوکا ایریا ہے پولو ویو ہے ریور فرنٹ ہے جہاں لوگ بیٹھ پاتے ہیں ہماری یود بیٹھ پاتے ہیں وہاں بچوں کے پاس لوگ کے پاس وائی فائی ایویلیبل ہو سو موسیلی وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی سوئیدہ جیسے یہ ہے this would be a وائی فائی زون اسی طریقے سے ریور فرنٹ جو دونوں سائیڈ ہیں زیرو بریج ہے یا ادھر پولو ویو ہی لاغ ان کریں پھر آپ گھومتے جائیں then you will be able to connect تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سرنگر سٹی جو ہے وہ complete ہے لگ بگ لگ جتنے بھی سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ سے وہ complete ہوئے ہیں جس طرح سے ابھی ہم نے ڈیوکام صاحب سے بات کی اور اس کے ہمرا جو یہاں پر ڈی سی صاحب اور جو کمیشنر ایس ایسی ہے ان سے بھی ہم نے بات کی تو یہاں پر ڈیوکام صاحب نے کلیر میسیج دی کی جو بھی پیس میں رکھنا ڈالے گا اس کے ساتھ سختی سے نبتا جائے گا اور ساتھ میں ہی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کہیں ایک ایسے پروجیکٹ سے جو complete ہے اس میں لالچو کا یہ ایریا جو ہے پندرہ اگست تک جو ہے یہ complete ہو جائے گا اس کے ہمرا جتنے بھی یہاں پر ان کمپلیشن میں جو پروجیکٹ سے وہ بھی complete ہو جائیں گے انہوں نے یہ کلیر ہوا بھی کی کہ یہاں پر پولو ویو میں کچھ خرابی کے تحت یہاں پر پانی کچھ دکانوں میں بھرا ہوا تھا لیکن اس کا تعلق سمارٹ سیٹس سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ایک بڑی خبر جو ابھی میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جس طرح سے کمیشنر ایسیم سیز نے آپ کو بتایا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں پر کہیں ایک فری وائی فائز زون جو ہے وہ تعمیر کیے جائیں گے بنائے جائیں گے اس میں لالچوک کا ایریا ہے اور جو ریور سائیڈ کا ایریا ہے پولو ویو کا ایریا ہے جہاں پر لوگ بیٹنا یہاں پر پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی جگہ بنائی جا رہی ہے جہاں پر لوگ جو ہے سٹے بھی کر سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں بیٹ بھی سکتے ہیں ان جگہوں پر وائی فائز آپ کو فری ملے گا فردوسلا ہیو جانانوانی جے کے نوش ریسر نگا